اسلام علیکم بیارے بچوں میں آپ کا ٹیچر راجہ طاہر ٹیچر گورنمنٹی یو پی ایس ولرہ مانزون ماور آپ سے مخاطب ہوں ورچوال موڈ کے ذریعے تو آپ پانچوی جماعت کے بچے ہیں اور اردو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں تو آج کا موضوع ہمارا جو ایک نیا نصاب ہمیں آج پڑھنا ہے نیا موضوع ہمیں پڑھنا ہے تو وہ ہے انصاف آپ کی کتاب کا ایک نیا موضوع آپ ہم آج سے پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کا نام ہے انصاف تاریخ آج ستائیس فروری دوہزار اکیس انصاف انصاف یعنی کہ جسے ہم انگلیش میں جیسٹس کہتے ہیں انصاف جیسٹس تو اس کے بعد اسی انصاف یعنی کہ جیسٹس پہ یہ چپٹر جو ہم آگے پڑھیں گے آپ کی تو اسی موضوع پہ ہم کچھ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے اس انصاف کے بارے میں تو ہم سیدھے اپنے کتاب کی تبرک کریں گے تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انصاف چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین جہلت کے اندیرے میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دور دورہ تھا اکثر لوگ انپڑ اور جاہل تھے زرہ زرہ سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ پڑھتے تھے انتکام کا جذبہ عام تھا اکثر جگڑے نسل در نسل چلتے رہتے جوٹ فریف اور ریاکاری عام تھی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا امیر لوگ نکھوت اور تکابر میں گیرپتار تھے تو یہی تک ہم پڑھیں گے میں آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا کہ یہ کہنے کیا کہنے کی کوشش ہمیں کی جا رہی ہے اس اردو کے معجم سے کہتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین جہلت کے اندیرے میں ڈوبی ہوئی تھی عرب عرب ایک مسلمان کنٹری ہے بلکہ مسلمان کنٹریوں کا تاج عرب ہے یعنی کہ جہاں پہ حاجی صاحبان حاج کرنے جاتے ہیں جہاں پہ مکہ ہے جہاں پہ مدینہ ہے جہاں پہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور عرب کی سرزمین اور اس کے آس پاس جو ملک ہے وہیں سے زیادہ پیغمبر بھی پیدا ہوئے ہیں اسی سرزمین سے اس کے آس پاس کے ملکوں سے زیادہ شام وغیرہ سے زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے ہیں تو ایک پاک سرزمین عرب کی اس سرزمین پاک ہے جس سرزمین پر ہمارے تائزار حضرت محمد رسول اللہ سو پیغمبر آخر زمان پیدا ہوں اور وہیں مدفون ہوں وہیں پہ ہوں تو اس سرزمین کا کیا کہنا تو اس سرزمین کے کہتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے کی بات ہے کہ عرب کی جو سرزمین تھی وہاں کے جو سرزمین تھی جہلت کے اندرے میں ڈوبی ہوئی تھی وہاں حد سے زیادہ جہلت تھی لوگ جہل تھے انپڑ تھے حد جہلت کا بول بالا تھا یہ کب کی بات ہے؟ یہ آئے سو چودہ سو سال پہلے کی بات ہے چودہ سو چودہ سو سال پہلے کی جو عرب کی جو سرزمین تھی لینڈ آف عرب جہلت کے اندرے میں تھی ہر طرف عیاشی اور بے ہیائی کا دور دورہ تھا حرب کی جو سرزمین تھی وہاں پہ عیاشی تھی اور بے ہیائی کا دور دورہ تھا کہتے ہیں کہ جو ہر طرف سے جہاں پہ نظر جاتی تھی وہاں پہ عیاشی لوگ شرعہ پیتے تھے بے آیا تھے کوئی شرم ہیا نہیں تھا کوئی پردہ نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا جس کو جو مرضی آتا تھا وہ کرتا تھا اکسر لوگ انپڑھ اور جاہل تھے کہتے ہیں کہ اکسر زیادہ تر most of people of that very land that very country were illiterate کہتے ہیں کہ وہ illiterate تھے انپڑھ جب اندہ پڑھتا لکھتا ہے تو وہ انپڑھ نہیں رہتا ہے پھر وہ ای وائسی حرکتیں نہیں کرتا ہے جو انسان کو شعبہ نہیں دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو جب چونکہ وہ انپڑھ تھے تو ظاہر سی بات ہے جب انپڑھ کوئی ہوتا ہے تو وہ وائسی حرکت کرے گا اکسر لوگ وہاں پہ انپڑھ اور جاہل تھے illiterate لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکسر جاہل ہی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو عرب کی سرزمین تھی ایک تو ہر طرف وہاں پہ آیاشی تھی بدماشیہ تھی بےہیائی تھی اور جو اکسر لوگ تھے وہاں پہ انپڑھ انپڑھ اور جاہل تھے یعنی کہ تمہو اسنو پور مرد یقمت کی ہیں تو وہ جاہل ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ پڑھتے تھے چوٹی چوٹی چیزوں پہ وہاں پڑھ جگڑ کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے یعنی کہ لڑائی جھگڑا اس آخ کے سر کا مامولی کاتھ چاکرس ناساں کاتھ کہ مامولی پینٹن پہتھو بج بج لڑائی کساں بج بج قاتل آم آج کساں مامولی چیزن پہتھ انتیکام کا جذب آم تھا یعنی کہ آئی ہاں آئی کے اس انتیکام کا بدل ابح mont اس آم جزبور یہ ہمان کاس لوڑوں پہت ماامولی چیزوں پہت پہت چیزوں پہت چیزوں پہتھو بج 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 بہت یعنی kinات چیزوں پہتھو ٹی کمانت دکھو یعنی کہ نیا تم کاس یعنی کاس�� پہتھ ہو ہمان کانShaun bedrooms شو ڈانس اوې مسلمان مجھے اللہ علیہ وسلم اگر زمن سطح بوت سمروء ڈانس او ٹھائرہ بدم سطح بوت سمرو امام حسنو در statues بات اوج Oooh اس کو دفعاق اسلی طلال د pupہ رسول اللہ علیہ وسلم وکات پوٹ بوته رسول اللہ علیہ وسلم مجھے دفعاق دفعاق همون دفعاق مجھے اللہ علیہ وسلم تراجید ہی اکسر جگڑی نسل در نسل چلتے رہتے ہیں یہاں زیادہ جگڑ کریں ہم ایسے ایسے در اکسر جگڑ رہتے ہیں یہاں سر جگڑی نسل در نسل ایک نسلی پیٹس گسانیم بیکس نسلی تن کو احک پیٹس مکلاند امید زیدوز پتروازان بیکس پیٹ دن کو مولوز مرام پتوس نیچو تھا وانسو زید یاد when father died and his son just remembered to take revenge of those people امید ست امید سکین جگڑا ایسے کانچیز ایسے پتوس تھا وانیچو یاد امید سوز مول مانا ہے پلنشن امید سوز پتروازان یاد مول مانا ہے نیچو اس پکنام پتیزید بروکن پتمایا جی نیچو پتوس امسو نیچو پکنام ایسید بروکن کوئیس جوک دار جوک دار یہ پکنام بروکن پیڈی دار پیڈی جنریشن تو جنریشن اسی مو کارا کیا یہ انتکام گیری یہ روینج جوڈ فریب و ریاکاری آم تھی جوڈ فریب و ریاکاری آم تھی لوگ کوئیس اپوز وانا طوال تارویس وانا اکی کس گلت ایس وانا گلت اینپارمایشن دیوان پریاب کو دوھک بجی گررگ بگیس دیوانا اقیقی بڈیوییییڈ سید گرگ دیوانی طوال تیلید خانده ایس اپوز وانا پایا سوڈا ایسی کاران اپوز 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 بیس پتھ کان تیرشد ایسی کاران اپوز اپوز بیس پتھ یا کان چیر بیوس ریاکاری آم کیا اس کاری دکھاؤا دکھاؤا لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کوئر آس ایمان کرنے زندہ دفن گرلز وائر برید لائو انڈرنیت دا سوائل گرلز وائر برید لائو انڈرنیت دفن کاری ایمان کیا زندہ دفن ایمیر لوگ لوگ نکو تو تک بود من گرفتا جم ایمیر لوگ جو ریچ پیپول ایمیر لوگ جو اس ایمیر لوگ جو آس ایمیر راست نوست پواد ہمارے سن کے ساتھ ساتھ کے ساتھ جزت ، ہسألی فوجود کے ساتھ ، پلاک ، دعائی ڈالی امید ، چمار لکھل وقتHi velocidad، یقین بٰمید ، چمار mostra امین نوع صدر ، چوار ساتھ ٹھیک ، ہمارے ساتھ 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 ، نحن ، وہیانی ، خدا کریں ، جنگر ، البدین ، اچھے کے ساتھ ساتھ ، زشت ، کنوں ، خورت ، بوری ، ایسا ایسا محنی جانبہ صحب رکھتا کے لئے جیسا تمام کسید کہ ایسا یا سوڑی نیجیش کی مہتے ہیں ایسا یا سوڑی نیجیش کی مہتے ہیں ایسا ایسا ان پر تحصیل ایسا 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 نیجیش کی مہتے ہیں جاہلتہ ایسا جاہلتہ کسید جاہلتہ مہتے ہیں جاہلتہ آمد سے اوربج سرزمین تو گوبرو آج ہم یہی تک واریں گے تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے آگے ہم جو سبق ہے دیا ہو ہے آپ کی کتاب میں تو اس کو ہم کل اس کے آگے پڑھیں گے اور ہم آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھائیں گے اور آپ کوشش کریں گے اپنے بکس کو کھول کر اس کے جو سبق ہے اس کو پانچ چھ بار تباہ اچھی طرح پڑھیں گے اور اس کو میمورائز کریں گے اور جو یہاں پر تاف ورڈ سے جو صرف میں نے ہر ورڈ کا آپ کو معنی بتایا وہ بھی آپ سمجھیں گے اور ایک ایک پیج اردو میں ایک ایک پیج آپ صاف سترہ لکھیں گے چونکہ جو اردو بھی ایک لنگویج ہے جیسے انگلیش ہے کشمیری ہے باقی چیزیں ہندی وغیر ہے چونکہ آپ اپنے سکور میں تین ہی لنگویج پڑھتے ہیں اردو انگلیش اور کشمیری تو اردو لنگویج پڑھنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ تین چیزیں ہمیں بیسک جو تین چیزیں ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے کوئی بھی لنگویج پڑھ کے ہمیں مین لی تو کافی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں لیکن موٹے طور پر ہمیں تین چیزیں کا علم ہونا چاہیے تین چیزیں ہمیں آنی چاہیے تو سامجھ لینا کہ ہماری وہ لنگویج پڑھنے کا مقصد ہو گیا جیسے نمبر ون ایک تو ہمیں ریڈنگ آنی چاہیے ہمیں پڑھنا چاہیے نمبر تو رائٹنگ لکھنا چاہیے لکھنا آنا چاہیے اور سپیکنگ اور بولنا چاہیے جیسے کہ کوئی لنگویج ہے اس کے بول ہمیں آنی چاہیے ہمیں بول چال اس کا اچھی طرح آنے چاہیے اس لنگویج کا یعنی کہ اگر کوشت شو پرانس اج کس اصل پر کوشت تاگون پرون لکھون تا بولون اگر اس انگریش پڑھنے چاہیے وہ شوڈ بی ایبل ٹو ریڈ رائٹ اینڈ سپیک جب اگر ہم اردو پڑھ رہے ہیں اردو بھی ایک لنگویج ہے تو ہمیں تین چیزیں آنی چاہیے ہم اردو بولنے چاہیے اچھی طرح سے ہمیں اردو بولنے میں کوئی دکت نہیں آنی چاہیے دوسری چیز ہمیں اردو پڑھنا چاہیے اگر کچھ لکھا ہے اگبار ہے یا کوئی بھی سابق ہے کچھ بھی چیز ڈیڈرود میں عشرقیں در بھی چیز ہمیں بیمیت으로 لکھنا بھی آنا چاہئے ہمیں اردو میں جو بھی ہمیں چاہیئے لکھنا ہوتا ہوگا کوئی بھی تکبائیات لکھنا ہوگا کوئی کچھ بھی پھلا ٹ Name کچھ بھی لکھنا ہوگا تو ہمیں وہ لکھنا آنا چاہئی پھٹ پھٹ کر لکھنا چاہئے تو یہ تین چیزیں اگر ہمیں آگئی کسی کوئی بھی لنگویج ہو تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں وہ ہمارا جو لنگویج پڑھنے کا سبجیکٹ پڑھنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تو اسی چیز کے ساتھ میں آپ سے الویدہ لوں گا اور کل ہم دوسرے اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ چونکہ یہ ماہوائری چل رہی ہے کرونا وائرس کے وجہ سے جو بیماری پھیلی ہوئی ہے جو ایک وائرل بیماری ہے بڑی زبردس بڑی مشکلات سے پوری عالم آج پوری دنیا اسے جونج رہی ہے تو آپ بھی اپنا خیال رکھے گا دن میں دو تین بار سابن یا ہینڈ واش سے اپنا ہاتھ اچھی طرح سے دولیں گے دولی جئے گے تو اگر آپ کو کبھی گھر سے باہر جانا پڑے تو ماسک لگا کر مہربینیگر کے ماسک لگا کر جائے وائیسے اگر کوشش کریں کہ آپ نے گھروں میں ہی رہے تو مجبوری میں اگر آپ کو جانا بھی پڑے تو ماسک لگا کر جائیں اور بیڑ بار سے آپ نے آپ کو بچائیں یعنی کہ تھیوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں دو تین گھر کا فیصلہ رکھیں اگر آپ کس سے بات کر رہے ہیں تو دو تین گھر کا فیصلہ رکھیں یا کسی جم گھٹ میں نہ جائیں یا کسی بیڑ بارٹ ایریا میں نہ جائیں تو آپ نے گھر میں رہیں تو اچھا کھانا کھائیں نیوٹریشیز ڈائیٹ کھائیں ویٹیمنز سے جو گزہ برپور ہوگے تاکہ کیونکہ ویٹیمنز کھانے سے آپ کو جو اس بیماری کے ساتھ لڑنے میں ہمیاری مدد کریں گا تو اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اس کا سکرین چارٹ بھی میں آپ کو ورٹس اپ کے پیرنٹ ٹیجر ورٹس اپ میں اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھئے گا اور پڑھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو